ہیلو فرنس میں ڈاکٹر موہد سینی ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک ایسا لاجوا پروڈکٹ کی جانکاری لے کر آیا ہوں جو کی کئی سال کی ریسرچ کے بعد تیار ہوا ہے جی ہاں وہ ہے اے ڈاپلو پیل کمپنی کا ہائپ کیئر کیپسول دوستوں اس پروڈکٹ کی خاصیت بتانے سے پہلے آپ سبھی کو یہ ہے جانکاری بھی دے دوں کی کمپنی نے اس پروڈکٹ کو پہلے سے ہی پیٹنٹ کرا لیا ہے تاکہ کوئی اور اس پروڈکٹ کو کمپنی کی پرمیشن کے بنا نہ سکے تو اس پروڈکٹ کا پیٹنٹ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے 312803 تو دوستوں ہائپ کیئر کیپسول پروڈکٹ کا کنٹنٹ اور کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں جس میں ہیں شرپ گندہ، چٹا منشی، پنروا، ارجن کی چھال، بھرمی اور شنک پشپی دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسی اور بھی جانکاری آپ لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ سبھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکے تو دوستوں آئیے دیکھیں ہائپ کیئر کیپسول کے کیا کیا بینیفٹس ہیں جس میں ہیں شرپ گندہ شرپ گندہ کی جڑی ساپ کے وش کو اتارنے کی ایک اچھی دوا ہے شرپ گندہ کے بارے میں انیک روچک کتھائیں پرچلت ہیں ادھارن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوبرہ سے لڑنے سے پہلے نیولہ شرپ گندہ کی پتیوں کا رس چوس کر جاتا ہے دوستوں ہمارے شریر میں رکت بھار کولیسٹرول کے بڑھ جانے سے مستشک کو صحیح ماطرہ میں آکسیزن ملنا بند ہو جاتا ہے جس سے برین ہیمریج تک ہونے کا خطرہ رہتا ہے وہیں اچھ رکت چاپ یعنی ہائی بلڈ پریشر سے ہر دے میں سمسیا ہوتی ہے شرپ گندہ دونوں ہی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں لابکاری ہے اچھے سواست کے لیے اچھی نیند کا آنا ضروری ہے یدی آپ کو اچھی نیند نہیں آتی ہو تو شرپ گندہ آپ کے لیے کافی لابکاری ہو سکتا ہے یہ تناو کو دور کر کے ماسپیشو کو آرام دلانے میں ساہتہ دیتا ہے وہیں اچھی نیند آتی ہے شرپ گندہ کے عوشدی گن کے کارن ہی اسے کالی خاصی کے گھریلو علاج میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے وہیں شرپ گندہ کے عوشدی گن میں انٹی مائکروبیل گن بھی شامل ہے دوستو آئیے دیکھیں جٹا منشی کے بارے میں کچھ جانکاری جٹا منشی بھارت میں جٹا منشی کے نام سے مشہور سپائکناڑ کا استعمال آئیر وید میں بڑے پیمانے پر صدیوں سے کیا جاتا رہا ہے جڑی بوٹی، توچہ کی دیکھ بال، جیوانو شنکرمن کے اپچار، یاد داش بڑھانے والے آدھی گن بھی ہیں گنجے پن، سفید بال، بالوں کے جھڑنے، آدھی میں جٹا منشی ایک فائدہ من جڑی بوٹی ہے یہ ہے اپلیپسی اور سیزر جیسی گمبیر بیماری سے بھی اثردار ثابت ہوا ہے مائلاؤں کو ہونے والے ماشق دھرم میں کرائمز اور ڈسکمفرٹ سے بھی ساہیک صد ہوا ہے ہچکی، کھانسی، تتہ تچہ روگوں میں بھی فائدے مند ہے جٹا منسی وہیں پننوا کے بھی بہت سے فائدے ہیں جیسے یہ ہے اوبیسٹی کو دور کرنے، ہماری کیڈنی کا کیر کرنے، یورینری ٹرائیک ارث رائٹس، آئی کیر اور سٹمک ہمارے پیٹ میں ہونے والی سمسیوں کو بھی دور کرنے میں مدد کرتا ہے وہیں ارجن چھال شریر میں خراب کولیسٹرول کو کم کرنے اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے دل کی معاش پیشیوں میں طاقت بڑھاتا ہے دل سے تناو کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ارجن کی چھال ساتھ ہی دوستو ہائپ کیر کیپسول میں برمی اور شنک پشپی بھی ہیں جو کی آپ کی برین یا مشتشک کا بکھو بھی خیال رکھتے ہیں تو دوستو آئیے شارٹ میں دیکھیں یا جانیں کہ ہائپ کیر کیپسول کے سیون سے ہماری شریر میں کیا کیا فائدہ ملتے ہیں یا ہمارے شریر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر ہمارے بلڈ سرکولیشن کو مینٹین رکھتا ہے ہماری سلیپ ایشیوز کو دور کرتا ہے یا مائگرین اور ہیڈک کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے وہیں ہماری آنکھوں کی دھیکبال کیڈنی کیر سٹمک پرابلم میں بھی اثردار ہے وہیں بالوں کی ہر پرکار کی سمسیہ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ہائپ کیر کیپسول یہ ہے ہماری برین پاور یہ سٹرنٹھ کو بڑھاتا ہے میموری کو امپروو کرنے میں بھی ساہی اکسد ہوا ہے دوستو اس کو لینا بہت ہی سمپل ہے ایک کیپسول دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی stay tuned and keep watching for my next upcoming video شکریہ